اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ سَلُّونَ لَلْنَبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی نور اللہ سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یصفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین و السلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کے فردند ہیں یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت و سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام نبوت زمین کا بادشاہ بنا دیا اور چالیس برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ فروز رہے جن و انس و شایعتین و چرند و پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی آپ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا تھا اور ترہ ترہ کی عجیب و غریب سنتیں آپ کے زمانہ میں بروے کار آئیں قرآن پاک میں ارشاد ہے اور سلیمان دعود کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا بے شک یہی ظاہر فضل ہے اسی طرح قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی گئی اس کی صبح کی منزلیں ایک ماہ کی راہ اور شام کی منزلیں ایک ماہ کی راہ اور ہم نے اس کے لیے پگلے ہوئے تنبے کا چشمہ بہایا اور جنوں میں سے جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا انچے انچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دے گئیں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں ان سے وغیرہ اپنے تمام لشکر کو لے کر تائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے جہاں چیونٹیاں بکسرت تھیں تو چیونٹیوں کی ایک ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا اے چیونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈال لیں چیونٹیوں کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیئے چنانچہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تو تم اس کی بات سن کر مسکرا کر ہنس دیئے چیونٹیوں کی آواز کو تین میل کی دوری سے سن لائنا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا موجزہ ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی بسارت و سمات کو عام انسانوں کی بسارت و سمات پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب عطا کرے اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے ہمیں بادب بامل عاشق رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں میرے مولا جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں یا الہی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو حربے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو حربے قصو مجبور کی آمین بجاہ نبی القریم الامین وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین